موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ آج ہم اس مختصر سے وقت میں ایک اہم ترین بات پر گفتگو کریں گے ایک اہم ترین مسئلہ کہہ لو وہ یہ ہے کہ مسائلہ جوربین جرابوں پر موضوں پر پٹیوں پر مسا کرنا دین اسلام دین اليسر وسہولہ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو انسانوں کی طبیعت کے مطابق عطا رہا ہے کسی کو مشکل نہ پیشا ہے دیکھو سفر میں ہو انسان تو نماز قصر کر لے افراد تفریق عالم ہوتا ہے سردی آئے تو اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ مومن کو کتنی سردی لگتی ہے اس میں اس سردی کو مدے نظر رکھتے ہوئے جرابیں ہوں یا موضیں ہوں ان پر مسا کرنا مشروع قرار دیا ہے کیوں کہ اس کو بار بار اتارنا اور پاؤں کو سردی بہت لگ دی سردیوں میں تو اس لیے موضوں پر مسے کو جائز قرار دیا تاکہ امامہ پہنا ہو اس کو پر بھی مسے کو جائز قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ جو ایت کریمہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ وَمْسَهُ بِرَوْسِكُمْ کہ اپنے پاؤں یعنی موضوں جرابوں کا مسا کرو اس بارے میں یہ دلیل ہے تو اس لیے قرآن نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اپنے موضوں پر جرابوں پر مسا ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں اس طرف خود اشارہ فرمایا فرمایا اِذَا تَوَزَّ اَحَدُكُمْ فَلَّابِسَ خُفَّيْهِ فَلِيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلِيَسَلِّ وَلَا يَخْلَهُمَا اِنشَاءِ اللَّا مِن جِنَابَتِهِ اگر تم میں سے کوئی وضو کرنے کے بعد موضے پہنے تو اگلے وضو میں ان پر مسا کر کے نماز پڑھ لے اور ماں سوائے جنابت کے ان کو نہ اتارے اسی طرح پٹی کیوں زخمی ہو جائے انسان تو پٹیوں پر مسا کرنے کی مشروعیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے فرمایا جس کا سر زخمی ہو گیا تھا صحابی کا اور وہ انہانے کی وجہ سے اپنے رب کو پیارا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّ مَقَانَ يَكْفِيهِ اَنْ يُتِمَّهِ وَيُسُبَّ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً سُمَّ يَمْسَ عَلَيْهَا وَيَقْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ فرمایا اسے یہی کافی تھا کہ تیمم کرتا زخم پر پٹی بانتا اور اس پر مسا کر لیتا اور پھر باقی جسم کا گسل کر لیتا اسی طرح مسا کی شرائط ہیں مسا کی شروط میں سے یہ ہے موضوں یا جرابوں وغیرہ پر باوضو ہو کر پہنیں وضو کر کے پھر ان کو پہنیں اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ کو جب انہوں نے آپ کے موضے اتارنے کی کوشش کی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا داہما فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا تَاهِرَتَن صحیح بخاری ومسلم انہیں رہنے تو میں نے جب انہیں پہنا تھا تو باوضو تھا دوسرے نمبر پر موضے پاؤں کے حصے کو ڈھامتے ہوں جن کا دھونہ وضو میں ضروری ہے تیسرے نمبر پر اتنے موٹے ہوں کہ ان کے نیچے سپاؤں کا چمڑا نظر نہ آئے چوتھے نمبر پر مقیم کے لیے مدت مدت مسائیہ نہیں ایک دن اور ایک رات ہے اس سے زیادہ نہیں اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة ایام و لیاریہن او للمسافر یوما و لیلہ و یوم و لیلہ للمقیم صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسے کی مدت تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات فرمائی ہے مسے کے بعد پانچویں نمبر پر مسے کے بعد ان کو اگر موضع وغیرہ کو اتار لے تو پاؤں کا دھونہ ضروری ہو جائے گا وضو باطل ہو جاتا ان کو اتارنے کی وجہ سے پٹی پر مسے کے لیے پٹی باندھنے سے پہلے وضو یا باوضو ہونا ضروری نہیں اور نہ کوئی مدد کی شرط ہے البتہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر زخم کی جگہ سے زیادہ جگہ پر پانی کا جگہ پر جس کا دھونہ ضروری تھا پٹی نہ باندھی ہو تو اتنی جگہ پر پٹی ہو جس کے باندھنے کے لیے ضرور جس کا باندھنا ضروری ہے یعنی زخم ادھر ہے تو باندھی ادھر تک ہے تو یہ ساری دھونی پڑے گی نا تو یہاں پٹی اتنی جگہ پر باندھے اور مسا کرے جتنی جگہ پر اس کی ضرورت ہے زیادہ جگہ پر پٹی نہیں باندھنے ساری باس اوپا نہ باندھے اس کے بعد مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے موضوع پر موضوع پر مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو تر کر کے پانی سے پاؤں کے انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے پننی تک چھونا ہوگا اس کا یعنی پاؤں کے شروع سے اگر پاؤں پر باندھی ہے تو ایسے اس کے اوپر مسا کر دینا اور اوپر والی طرف سے ہاتھ بھی ہو تو ہاتھ کے اوپر سے ہاتھ کو باندھی پٹی تو ہاتھ کے اوپر سے پاؤں کو باندھی پٹی تو پاؤں کے اوپر سے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں لو کان الدین بر رائی لکان اسفل الخف اولا بلمس من آلہ اگر دین رائی کی بنیاد پر ہوتا تو موضوں کے نچلے حصے کا مسا اوپر کے مسے سے بہتر ہوتا اور پٹیوں پر مسا کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بگو کر پٹی کے اوپر ایک بار پھیر لیا جائے یہ ہے مسا پٹیوں پر کرنے کا کہ پٹیوں پر بھی مسا لیکن پٹی میں باوضو ہونا شرط نہیں ہے لیکن جرابیں پہنتے ہوئے موضے پہنتے ہوئے باوضو ہونا شرط ہے دونوں میں یہ فرق ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سمت پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلنبی